الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله المصطفى وأصحابه المجتبام الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء اللہم سلی علی روزة محمد في الرياز وسلی علی بلد محمد في البلاد صلاةً تکون للنجاة وسیلتا ولعلو بالدرجات صلاةً تحل بها الوقت و تفرج بها القرب یا ربی صلی وسلم دائماً لابداً للا حبیبك خیر الخلق اما باد فروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم السلاة وآتوا الزکاة وآقرزوا اللہ قرزاً حسناً وما تقدم لینفسكم من خیر تجدوه انداللہ تجدوه انداللہ وخیر وآذم وجراه قال اللہ تبارک و تعالی في کلام المجید والفرقان الحمید ویتیمون التعام على حبه مسکیناً ویتيماً وأسیراً انما نتیمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکوراً قال اللہ تبارک و تعالی في کلام المجید والفرقان الحمید اقیم السلاة وآتوا الزکاة قال اللہ تبارک و تعالی في کلام المجید والفرقان الحمید مسل الذین ينفقون عوالهم في سبيل الله كمسل حبت انبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبه واللہ يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم قال اللہ تبارک و تعالی في کلام المجید والفرقان الحمید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمین في سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا لذیم دروشریف سبذرات مل کے پڑھ لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم آج دے اس خطبے دے اندر زکاة جل اسلام دا ایک اہم اور بنیادی رکن ازد مصارف زکاة دی اہمیت زکاة دی فرضیت اور اس دا حکم جڑا اللہ دی طرف ملیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ملیا اس موضوع تے قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر گزارشات پیش کیتیاں جان گیاں دعا فرماؤ اللہ رب العزت شرح صدرن المیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تسا حضرات دی حاضری بیان سننا جمع پڑھنا اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے زکاة پنجوہ رکن ہے اسلام دا کتما رکن ہے پنجوہ اللہ رب العزت نے اٹھائیس مقامات قرآن دے اندر ایسے نے کہ جتھے نماز دا حکم دیتا نا لی اللہ تعالیٰ نے زکاة دا حکم دیتا اس تو تُسے اندازہ کر لو کہ اس دی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جتھے نماز دا حکم کہ نماز دا کرو اُتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے انوے کیا کہ تُسی اپنے مال دی زکاة بھی ادا کرو زکاة پاکیزگی ہے طہارت ہے مال نو پاک کرنا ہے زکاة میل کچیل اتار دن دی جس طرح تُسی کپڑے دھوندے ہوتے تہون تو بعد کپڑے ہیں دی اندروں گند نکل جاندہ ہے میل نکل جاندہ ہے کچیل نکل جاندہ ہے اس طرح زکاة دین تو بعد وڑا مال پاک بھی ہو جاندہ ہے صاف بھی ہو جاندہ ہے شفاف بھی ہو جاندہ ہے پاکیزہ بھی ہو جاندہ ہے زکاة صاحبِ نصاب تے فرضے جی شخص رواللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا دولت عطا فرمائی چاندی عطا فرمائی سونا عطا فرمایا مربع عطا فرمائی ملنہ عطا فرمائیا جاگیرہ عطا فرمائیا زکاة دا حساب ہر عاقل نکرنا چاہی دے زکاة دا حساب ہر بالغ نکرنا چاہی دے زکاة دا حساب ہر مرد رو کرنا چاہی دے زکاة دا حساب ہر عورت رو کرنا چاہی دے جنہوں اللہ نے صاحبِ نصاب بنایا جائے زکاة مسلمان تے فرضے کافر تے نہیں یا ایوہ اللہ نے انہوں نے حکم دکھتا ہے کہ تُسی نماز بھی پڑھو تے زکاة بھی ادا کرو یا ایوہ الذین کافروں نہیں کیا کہ اے کافروں بلکہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے سبحان اللہ کو ہمیں بیٹھے ہو رسے رسے کوئی کھل کے قرآن سنو میں نے سناندہ مزہ ہے تو انہوں سنندہ مزہ ہے بارکڑا کوئی برف پہ گئی ہے کنگڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ خزر زور لوں یا ایوہ الذین آمنو بولو جڑا جڑا مومنیں وہ بولے یا ایوہ الذین آمنو اے مزا ہے نا کہ اے ایمان آلے اللہ نے تو انہوں مخاطب کیتا ہے کہ اقیم السلاح نماز پڑھو اور وَعَاتُ الزَّكَا زکاة ادا کرو اور وَأَقْرِزُ اللَّهُ اے تو آڑے کلو اللہ دا قرض ہے اللہ تو آڑے تو قرض منگ دا پیا سبحان اللہ کو انہیں تھے سوال پیدا ہوں دے اللہ تو تھے بادشاہ ہے تو قرض منگ دا زمین تیری سبحان اللہ کہے آسمان تیرا بادشاہ ہی تیری تُو تِو تِو مُلْكَ مَنْ تَشَاہِ تُو وَتَنْزُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاہِ وَتُو ازُّ مَنْ تَشَاہِ وَتُو ذِلُّ مَنْ تَشَاہِ بِعَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ الْاَكُلِّ شَيْنِ قدیرِ تُو تِو قرض منگ دا پیا فرمایا ہے میں اپنے لئے نہیں منگ دا میں اپنے غریب بندی اہل المگ دا پیا انسان کائنات دے اندر دو ہی اللہ نے بھیجے ایک امیر ایک غریب امیر مومن غریب مومن لو زکاة دے دوے تے اس معاشرے چو غربت ختم ہو جائے گی مثلا نازی بار نہیں جاننے اے اپنی مسجدیں اے مسلک ان لو پہلی سہاد دوتری تیسری تیرہ زبان اندر ایرچ کچھ امیر بھی ہوں گے کچھ غریب بھی ہوں گے امیر غریبا محتاجہ نو لیڈے مسارف حق رکھ دیں دکات دا صرف اتنے ہی لوگوں چاہیے انصاف کر دئیے خدا دی قسم معاشرہ جنت نظیر بڑھ جائے گا ہر مسجد دے اندر اس طرح ہو جائے ہر محلے دے اندر حساب ہو جائے ہر تحصیل دے اندر ہر زلے دے اندر ہر صوبے دے اندر ملک دے اندر وفاقی سطح تے صوبائی سطح تے مگر زکاة لوگاں دی مینکاں چوں یکم رمضان زبردستی کٹوٹی ہوں دیئے اور اس تو بعد حکومتہ ہو دا استعمال بے درے کر دیاں اور صحیح مصنفتیں بھی نہیں کر دیا جیدی وجہ تو بے سکونی ہے جیدی وجہ تو عدم استحقام ہے اگر زکاة دی ادائیگی صحیح مانچ ہو جائے صحیح طریقہ نل ہو جائے صحیح لوگاں تک جو بھی بندے ہیں اور دینا تسی غریب مستحق نوئے پہنچ کے تھے جانا ہے اللہ ادتوانو بدلہ ملے گا اللہ دی طرف اللہ دے ذمہ ہو گئے وَمَا تُقَدِّمِ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهِ اِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَآَذَمُ عَجْرًا فرمائے تُسے بہتر کرو گئے اپنی جانا تھے تو اڑے اپنے نفس لئے یہ بہتر ہے کہ تُسی زکاة ادا کرو اور تَجِدُوهِ اِنْدَ اللَّهِ میرے کلو لیلہ نا کہ آئے آئے جب پنچائت ہوں دی ہے کوئی وڈا بندہ چودری قید اندھا ہے دو فرقہ نو کہہ بھئی میرے ذمہ میں دی ذمہ داری چکدہ اے وی اللہ کہہ رہے ہیں زکاة دے غریبہ نو اے میرے ذمہ دا بدلہ میں دے آنگا تَجِدُوهِ اِنْدَ اللَّهِ میرے کلو لیلہ میں ذمہ دارا تے اللہ تو بڑی کوئی گرنٹی ہو سکتی ہے بلو کہ اللہ خود گرنٹی غریبہ دی دے رہا جائے کہ غریب نو دے مستحق نو دے تَجِدُوهِ اِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرُ وَآَذَمُ عَجْرًا اِذِ اندر بھلائیے بھلائیے عجرے اور سارا کچھ تنو اللہ رب کریم خود عطا فرمائے گا زکاة اسلام دا پنجوہ رکنے اور سال تو بعد ہر صاحب نصاب نو اپنے مال دا حساب کر کے ادا کرنی چاہیدی اور بعض لوگ پھر جیدے زکاة دن دن اوہ مہانہ بھی آہستہ آہستہ دینا شروع کر دن دن دے سکتا ہے سالانہ بھی دن دن لیکن سال گزرنا مال دوتے ضروری ہے اس تو باپ صاحب نصاب بندہ چاہیے اور پھر اوہ زکاة مہانہ بھی دے سالانہ بھی دے جس طرح ادو اندازہ ہوئے کہ تقریباً اتنی ایک لکھ میری زکاة ہے تو اس ایک لکھ نو بارہ مہینیتے بھی تقسیم کر سکتا ہے کہ کس طرح کس طرح میں ادا کرنا گویا سال دے اندر ہر سال ایک مرتبہ زکاة دینی حساب کرنا ہر مسلمان تے ضروری بھی ہے واجب بھی ہے انہیں بھر ضروری حساب کرو ہر مسلمان زکاة دے ہر بالغ انسان جیڑا مالدار ہوئے بچہ مالدہ حساب کرے زکاة دے اور ہر بالغ ہر عزاد ہر مختار عقل بالغ مالد عورت اس نے زکاة فرض ہے اور دینی چاہیے دیئے اور ادا حکم قرآن نے بھی دیتا ہے سونے مفتفہ نے بھی دیتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زکاة دیتی کہا سبحان اللہ اور زکاة دیندہ حکم ارشاد فرمایا اور خلافہ ارشادین زکاة ادا کر دیتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام دی وفات شریفہ ہو گئی تو بعض لوگا نے انکار کر دیتا کہ حضور دے زمان جڑی زکاة دیندے سی حضور فوت ہو گئے ہون نہیں اسی دینی اے دن بھی آئے کہ حضور نے فرمایا سی زکاة دیو اسی دین دین حضور دی وفات ہو گئی ہونا چی نہیں دین کچھ لوگا نے انکار کر دیتا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دہ دور سی سبان اللہ کہنا ہے حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے منکرین زکاة دے خلاف جہاد دہ اعلان فرما دیتا خبردار ایک ایک بندے کلو ایک ایک پائی وصول کیتی جائے گی زکاة دی جنہی مفتفاد زمان جو وصول کیتی جانتی سے اگر کسے نے انکار کی تا اگر خلاف جہاد کی تا جائے گا اور سید صدیق اکبر نے ایسا سخت فیصلہ کی تا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہن ہو تشریف لے آئے کہ جانشین رسول ترج نرمی فرمایا نہیں جو حکم اللہ نے دے دیتا اللہ دے رسول اسے حکم دی تعمیل کرائے گا گویا کہ زکاة دی ادائی گی جہاد حکم بھی آیا اور خلفاء راشدین دی مثال موجود ہے کہ اپنے زمانے منکرین زکاة کنو زبردستی آرڈر کر کے زکاة وصول کر کے بیت المال دے اندر جمع کی تک تا کہ مستحق لوگاں تک اس لئے پہنچایا جائے میرے محترم دوست تو اگر سارے امیر لوگ پاکستان دے سارے امیر لوگ مسلمان زکاة ادا کرن تو معاشرے دے اندر غربت ختم ہو سکتی جہالت ختم ہو سکتی تنگ دستی ختم ہو سکتی مفلس ختم ہو سکتی لوگہ دے فقر فاقہ ختم ہو سکتا ہے اور اگر اسلام دے اس پنجوے رکنتے عمل کیتا جائے لیکن بدقسمت یہ کہ تاجر لوگ کوئی بھی فقیر ادھو کلو منگ دے انہوں سو پجا دے کہ سمجھ دن میں زکاة دے دیتی کہ جنہوں پانچ سو ہزار دے کہ سمجھ دن میں زکاة دے دیتی اس طرح زکاة ادا زکاة دیتی ادائی دا طریقہ شریعت میں لکھ ہے فقہ میں طریقہ قوم دست فقہ دیا کتابت موجود ہے انہیں تو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ زکاة سال بھر تجارت کرو سال گزر جائے پھر حساب کرو اور زکاة دا کوئی مہینہ مقرر اے گل بھی زین چھ رکھ لوگ زین اچھ اگل بیٹھ گئی ہے کہ صرف رمضان چی زکاة دینی اس طلاوہ نہیں ہو سکتی اگل غلط ہے زکاة پورا سال گزر شرط ہے پھر ادھر حساب لگا لو کہ کس اسلامی مہینہ تو میری تجارت چرو ہوئی اور سال پورا ہویا اس دے مطابق زکاة دینی شروع کر دے ادھر کوئی مہینہ مقرر رہی لیکن مبارک مہینہ چو رجب بھی ہے شابان بھی ہے رمضان بھی ہے اکثر لوگ رجب دے اندر حساب لگا کے زکاة دا اپنے مال دا زکاة ادا کر دے بعض لوگ شابان دے اندر حساب لگا کے زکاة ادا کر دے اور اکثر مسلمان رمضان المبارک دے اندر زکاة ادا کر دے رمضان المبارک دے اندر زکاة کیوں ادا کر دے اس واسطے ادا کر دے نہیں کہ رمضان چی ایک نکی کرو گے تے ستر گنا سواب ملے گا تو مسلمان پھر انتظار کر دیں یا رمضان ہی شروع ہو جائے تے پھر رمضان چی زکاة دے آنگے ہر عمل تے ستر گنا سواب مل دے تے تے زکاة دے آنگے تے یہ دے اندر بھی ستر گنا اضافہ ہو جائے گا اس وافتے پوری دنیا دے اندر پورے عالم اسلام دے اندر مسلمان اکثریت رمضان المبارک دے ماہ مقدس دے اندر زکاة ادا کر دیا مگر شرن کوئی بھی مہینہ تسی مقرر کر سکت ہو رجب ہو شابان ہو رمضان ہو یا اس تو علاوہ سال بھر تجارت ہو نا اور اس تبعہ حساب کر نا اور مالت سال گزر نا اس شرط اور اس تبعہ تسی زکاة ادا کر سکتے ہو لیکن ادا کر نا ضرور ہے زکاة دے بارش قرآن حکیم دے اندر بھی متعدد مقامات میں ابتداد دے اندر عرض کیتا کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیس مقامات احسن قرآن دے اندر کہ جت نماز دا حکم دتا نالی زکاة دا حکم دتا کہ زکاة ادا کرو اٹھائیس مقامات پھر دیو کن نو فرمائے آپ کہ وَيُتِمُونَ تَعَمَ لَا حُبِّهِ مِسْكِينَ کہ جڑا مِسْكِينَ انہوں کھانا کھلا دیو اور وَيَتِيمًا یتیم دیب پرورش کر دیو وَاسِرَ سُبْحَانِ اللَّهِ خُو قیدی فیصلہ بادی اجڑک قیدی زکاة دا مال قیدی تے بھی خرج کر سکنا کیونکہ قیدی جورن کیتا دنیا دے اندر ہی انہوں سزا مل گئی جیل دے اندر چلا گیا قید دے اندر آ گیا تو جدو قید دے اندر آ جائے رب نے بھی دیتے رحم بھی آ جاندہ ترس بھی آ جاندہ کہ شاہد بندہ قید دے اندر رہ کے توبہ کر جائے استغفار کر جائے تو فرمایا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ اَلَا حُبِّهِ پاکستان دے امتحانی وفاق دے مصول مولانا عزیز الرحمان صاحب مفتی طیب صاحب اور میں کواڈینیٹر ہوں سامیو حدایت بلی وفاق دی قیادت دی طرف ہو کہ سینٹران دا دورہ کرو او دے چو ایک سینٹر سینٹر جیل فیصلہ باچ بڑے ہویا جائے کہ قیادی قرآن یاد کر دے پینے تے عالم بند دے پینے معاشا نوہ سینٹر قیادیوں دے اندر بھی تعلیم یہ سننے تے مختلف غزوات دے اندر جو دو لوگ گرفتار ہو کے آن دے سال حضور انہاں فرما دے سی کہ اِنہا قیادیاں کلو اِنہ دے ملکاں دی زبان سکھ لو تعلیم دا کم لیا جاندہ سی اور پھر اُنہ دی قید دے اندر تخفیف ہو جاندی سی اور اے بھی قانون شریعت چو سننت مل دیئے اور مردہ بھی قانون ہے کہ جیڑے قید دے اندر رہن دے ہوئے ہیں تعلیم حاصل کرن اُنہ دی سزا دے اندر تخفیف ہو جاندیئے اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر چوکے جیڑی سزا بھگت رہے اندے اپنے جرم دی دنیا چون انہوں نے دی سزا مل رہے اندیئے لہٰذا اللہ بھی اُنہ دے رحم کردہ جائے مصطفیٰ بھی اُنہ دے اچھا پیغام رحمت للعالمین والا دندہ ہے اور قرآن کہندہ ہے وَيُتِهِ مِنَتْ تَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرَ کہ یتیم ہے دا خیال کر مِسْكِيم ہے دا خیال کر قیدی ہے دا خیال کر اُنہ نو اگر پکھ لگیئے تے جا کے زکاة دے پیسے نل کھانا کھلا سکتا چاہتا کتنی اگلہ ہو گئی ہیں بولو اِنَّمَا نُتَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ اِنَّمَا نُتَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ اے سرچوں کا اخلاص ہے تیرے پچھے لال ٹوپی آلہ ذلفان سوڑیاں رکھی ہیں انہیں ہی سوننا ہے تو یار سامنے بیک میرے والتاک ذرا سبحان اللہ کہہ ذرا اِنَّمَا نُتَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ زورل سبحان اللہ فرمایا ہم اسکینہ دے مال خرج کرنے والیا یتیمہ دے مال خرج کرنے والیا کہہ دیاں دے مال خرج کرنے والیا اے جڑا مال خرج کر دائیں اے دے اندر ریا کاری نہ رکھی سیاست نہ رکھی دکھلاوا نہ رکھی بلکہ جو کوجھ کرنا ہے اے جڑی روٹی دھونا نو کھلا رہے ہیں لیواج ہی اللہ اے اللہ نہیں کر رہے ہیں سیاست نہیں کرنا ہے کہ جناب منو کانسلر بنا دووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہ اس طرح کرنا پیاج ہے فرمایا نہیں نہیں جیڑی تو نیکی کر دیئے کہہ دیا دوتے یا یتیمہ دوتے یا مسکینہ دوتے فرمایا اللہ واجہ اللہ اللہ نہیں کر رہی ہے لا نورید منقوم اس قیدی کلو تو اتوقع نہ رکھی کہ تیرا شکریہ ادا کرے اس مسکین کلو اتوقع نہ رکھی کہ تیرا شکریہ ادا کرے اس یتیم کلو اتوقع نہ رکھی کہ تیرا ممنون تیسان مند ہو جو گئے فرمایا اللہ نورید منقوم جزاء والا شکورا اے جزاء اور شکریہ اے اتھو توقع نہ رکھی اے دہ حجر کون دے گا کون دے گا اللہ لہذا زکاة قیدی نو بھی دے سکتے ہو مسکین نو بھی دے سکتے ہو یتیم نو بھی دے سکتے ہو لیکن اللہ دی رضا لی دینی ہے سیاست لئی نہیں دینی دکھلاوے لئی نہیں دینی عزت نفس ادا مجروع کر کے نہیں دینی بلکہ احترام نل عدب نل تعلیف قلب محبت پیار امس احترام ملوز خاطر رکھے جائے اے نہ کرنا ایک سو دی لائن لگائی جائے دو سو دی لائن لگائی جائے عورتہ آٹے دی لائن چھ لگیا ہویاں ٹرک کھڑا جائے اور عورتہ جوان بڑی مائیاں بینا بیٹیاں اور لائن چھ لگیا ہویاں سارا تو ڈپٹے اتر رہے گئے گر رہے گیاں پولیس لٹی چارج کر رہے گئے آٹے دی وجہ تو بھگدر بچ گئی ہے ایسے اقدام نہ کرنا بلکہ حضرت عمر دی سنت رو زندہ کرنا جیسے گھر دے اندر ضرورت ہو گئے جس طرح میرا فاروق عاظم اپنی پہ اپنی کم ترک کے بوری آٹے دی بیوہ دے گھر پچھا رہے سے اس طرح تسی بھی پچھا کے حضرت عمر دے زبانے دے اندر تلاش کر کے انہاں گھرہ تک ضروری آتے اشیاء پہچھایا جا دیا سی بیوہ دا خیال رکھایا جا دا سی تیمہ دا کہہ دیا دا لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ اجڑ یا لینہ لگا کے عزت نفس مجروع کر دین اے نجائز ہے اے نجائز ہے یہ غلط ہے انسانیت دی تظلیل ہے غریب دی تظلیل ہے عورت دی تظلیل ہے نوجوان بچیاں بیچاریاں ضعیف العمر لوگ بابا مائیہ کہ جنہیں کمرتیں اٹھا نہیں سکتی یا بوری ہیں وہ بھی بیچاری ہے لینچ بکھ دی وجہ تو غربت دی وجہ تو لگی لہٰذا قرآن ایسے آمال لو حوصلہ شکلی کردہ جائے حوصلہ افضائی نہیں کرتا اگے چلو فرمایا والذین فی اموالہن حق معلوم وَلِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ اللہ نے جنہیں مال دیتا ہے جنہیں کل زکاة موجود ہے انہیں اپنے مال دا علم ہونا چاہی دا کہ مال کتنا جے زکاة کتنی دینی ہے فی حق معلوم وَلِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ انہیں محروم طبقہ انہوں تلاش کرنا صاحب الزکاة وافت ضروری ہے کہ وہ تلاش کرے کہ میرے رشتہ دارچ کون ہے میرے ہمسائیچ کون ہے میری گلیچ کون ہے میرے محلچ کون ہے اگر وہ تلاش کرے گا خدا دی قسم اللہ دی رحمتہ دا نزول ہوئے گا نیکیہ ملن گیا قدم قدم تھے اسے کہ خود تلاش کر کے کتے کتے یتیم بیوہ وسکین ضرورت مند اپاہج مازور موجود نے اور میں تلاش کر کے انہوں تک پہنچانا چاہتا اس وافتے اے جڑا مالدارے انہوں پتہ ہونا چاہید ہے مال کتنا زکاة کتنی دینی اور کتے کتے دینی کیا عیدہ احتمام کرو گے کہو انشاءاللہ زورنل کو انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ایک دن صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ یا سامینگا ماذا ین ہو گول ہوگی لیاں لکڑیاں زرہ گول محجر والیاں قرآن سن کے زورنل سبحان اللہ کہے تاکہ اللہ دے فرشتے نا کا ماذا ین فکو سوڑیاں ساڑھا سوال جناب دیتے ماذا ین فکو نا کیوے خرچ کریے کتے خرچ کریے قدو خرچ کریے حضور نے جواب دیتا قول اللہ افوہ جیڑا مال تیرا ضرورت دا رکھنا جیڑا بچ دے وہ سارا ہی خرچ کرتے ایک حوصلہ ہے دلو کیوں جی ارشد قاسمی صاحب ایک حوصلہ ہے ہی نہیں کس حجوی ساڑھے سارے دے سمیت کہ جیڑا مال ضرورت دا رکھ لو باقی خرچ کر دیو ایک ہے حوصلہ لیکن صحابہ جیسی وہ شگرد صنح حضور دے براہ راست تربیہ تو نہ دی حضور نے کی تھی قرآن دی عملی تفسیر میرے مفتفہ دے صحابہ صنح کہ قرآن اتر دے چھی اوہ حرف بحرف ہو دیتے عمل کر دے صالح اور پوچھ دے چھی دین سکھ دے چھی نبی کھل کہ مال آ گیا کہ میں خرچ کریے کتنے خرچ کریے قدو خرچ کریے تو حضور نے ایک کوئی جامع جواب دیتا قول اللہ کہ جیڑا بچ جائے جیڑا ضرورت دوں رکھو جیڑا بچ جائے مسکینہ غریبہ یتیمہ محتاجہ چھی خرچ کر دیو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اس میں افتی فیصلہ با دیا یسانونکہ مازایون فکون کن اللہ وعدی تفسیر دی اندر مفسرین لکھ دن کہ ایک دن حضور نے چند دی اپیل کی تھی سبحان اللہ حضور نے چند دی اپیل کی تھی اور چند دی اپیل کرنا میرے مفتفادی سنت سبحان اللہ چند دی اپیل حضور نے فرمائی کہ آج مال چاہیدہ جائیں اسلام وافتے ہے کوئی بندہ جڑھ لے کیا ہے روایہ دی اندر اندھائے حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ نے سارا مال لے کیا گئے پھر حضرت عمر چلی آ رہے ادہ سمال گھر رکھ ہے ادہ مال حضور دی خدم بچ پیش کر دی تا حضور نے سوال کی تا عمر کی لے کی آیا حضرت عمر فرما دی یا رسول اللہ ادہ مال گھر چھ دا یا ادہ جناب دی خدمت دی اندر پیش کر دی تا حضور نے پچھ آیا اے ابو بکر تو کی لے کی آیا حضرت سید ابو بکر سید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دی یا رسول اللہ سارا مال جناب دی خدمت چپیش کر دی تا حضور خود بولے کہ ابو بکر کوئی گھر بچھ آیا یا کوئی نہ اگر جواب بل گئے کہر میں اللہ دی رسول دی محبت چھ آیا ہوا کوئی لف ہوا سونے تو اکھیں عزیجو بچ جائیں سارے خرج کر دی تا میں تا سار مال لے جناب دی خدمت دی اندر حضور گیا میرا مال بھی جناب دی تے قربان میری الہد بھی جناب دی تے قربان اور میری جان بھی جناب دی تے قربان اور یہ مستقل موضوع اصحاب رسول دیا مال قربان بے شمار تاریخ اسلام بنی پہ کہ کس طرح کس طرح انہیں دین تھے اسلام تھے ادھر میرے والو ایک یار بزرگو ادھر منع ایک دفعہ سوچ تالی سامنے بولنا قرآن ہو رہے بیانے مقل نہ ہو میرے وال تک سبحان اللہ خیر خریت پہلے پچھ دوسرے روئی جمعہ تو بعد ایک دور سے ملے خیر خریت پچھ حال حوال پچھ پچھ نا چاہی دائے ہر بندہ ایک دو نفرت کر مگر نماز اور جمعہ کہ جیڑے لوگ پڑھ دیں اللہ نمازی اچھ محبت پیدا فرق لیکن میری تقریر بیان دو سون قرآن دا انہوں سنن دے عذاب دے کہ بڑی توجہ سنن سوڑا نہیں سوڑا اور نقج چوڑے بھی نہیں کڑنے آجے میں کڑدہ پہ آجے واہ واہ اور سوڑا بھی نہیں اے دردر بھی نہیں دیکھ میرے وال تک کو اے قرآن سوڑا دا پہ آؤ سبحان اللہ العظیم پھر جیڑے مال اللہ دی رات خرج کر دن زکاة دن دن یا اللہ نال سلوک کی کریں گا اللہ نال بھیر توانو بشارت بھی دن دا نا فرمایا مثال انہا لوگاں دی جیڑے میرے راج خرج کر دن کی کہ ایک دانہ انہیں زمین چے بیجے ایک دانہ چے سات دانے نکلائے فرمایا میں دے رہے ہوا ایک دانے چے سات دانے کٹ کے رکھ دن پھر فرمایا میں بس نہیں کر دیں بلکہ سب سنا بلا فی کل سن بلا تل ات حب ایک چو سات نکلے تو سات نے ہر دانے چو سو دانہ نکلائے میا تو حب سو دانہ جی زکاة دن دا فرما دا مال میں اے وے بڑھانا 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 جو مثال میں اس آیت دے دے رہے یہ کون دے رہے آجے اللہ سچا ہے اللہ سچا ہے اقیدہ بڑھا اپنا اللہ سچا ہے سچا اوڈا قول سچا اوڈا قیامت دن بر حق اوڈی کتاب سچی اوڈی ذات سچی اوڈا مفتفات سچا جائے تے جیڑا سچا ہے اوڈی گل کیوں نہیں منتے اوڈ کہر امسانو اللذین ینفکونا اوالہم فی سبیل اللہ کم اصال حبت انبت السبا سنا بلا ایک دانے چو ست دانے پھر اوڈا ست دانے چو ہر دانے چو سو دانا اے رزق اتاکن والا کون اور فرمایا واللہ یو ضائف ہو ممی اشاہ میں اللہ ام بھڑان والا واللہ اللہ واص العلیم میں وسطہ بھی پیدا کردہ تجاندہ بھی کہ کتھے کتھے کی ہو رہے آجائے اللہ اکبر کبیرہ زکاة مالو کٹان دی نہیں بلکہ زکاة مالو ودھان دی پھر زکاة مالو پاک کر دی پاک کر دی بقیدہ فرمایا خُز منمو صدقتا تطاہیرہم وَتُزَكْلِ هِمْ بِحَا مال تیرا میل کچیل جو کپڑے دوندیو صاف ہو جاندہ ہے دھوبی کپڑے دوندہ ہے کپڑا سوڑا بن جاندہ ہے ایسے ترہ مال دیں گا تیرا مال سوڑا بڑ جانے گا پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا پھر زکاة کینہ نہیں دیئے اور آؤ ادھر میں آگے بھی دفعہ رہے ہیں مزید آئیت آئی زکاة دے مسارف آٹھ بیشمار مگر ایک آئت دے اندر آٹھ مسارف اللہ نے خود بیان فرمایا کہ لِلْأَنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا کہ زکاة دیو فقران فقران جیڑے محتاج نہیں محتاج نہیں واقعی محتاج نہیں کسی دے گئے ہاتھ نہیں انجو پھلاندے بار جیڑا صحیح فقران نے کسی دے گئے ہاتھ نہیں پھلاندے خود تلاش کر کے انہ تک اپنی زکاة پچایا کرو پہلا حق کینہ دا فقران کینہ دا بھلو فقران پھر فرمایا وَالْمَسَاقِينَ مساقین پھر پھر فرمایا وَالْآمِلِينَ عَلْيْهَا عَامِلِينَ زکاة جوڑے ہر وقت زکاة دی کلیکشن کلیکٹ کر دینے کلیکٹ جمع کر دینے اور انہ دا ہور کوئی کامکار ہی نہیں سکتے کلیکشن کر رہے ہیں زکاة دی نہ انہ دا دکان ہے نہ انہ دا کوئی کاروبار ہے نہ انہ دا کوئی ہور مشغلہ ہے صرف اے ڈیوٹی لگ گئی ہے انہ دی ذمہ داری بن گئی ہے تے انہ نبی اے دے چو وظیفہ ادا کر سکتے ہو پھر تیم چیزہ ہو گئی ہیں پھر فرمایا وَالْمُ أَلَّوَدِ قُلُوبُهُمْ تَعْلِیفِ قُلُوبُهُمْ کہ کوئی بندہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا ہے اور اُدھ کل جس طرح کئی دفعہ سے دیکھا ہے کہ بعد عیسائی اسلام قبول کر دینے تے اُدھے جڑا کہہ رہی یا برادری انہ دی اُدھے بائیکارڈ کر دن دینے تو مسلمان ہو گئے ہیں انہوں مسلمان جدو بن جائے وہ محتاج بن جان دے تلیفِ قُلُوب لئی زکاة انہوں ادا کر دے تاکہ وہ کپڑے لے لے جتیاں لے سونیاں سونی ٹوپی رکھے بند ٹھنڈ کے روے غسل کرے مسواق کرے سونی جتی سونہ جوڑا پاک مفجد دے اندر آئے تے تُسی بھی تعرف کراؤ جی انہوں مسلمان پہ آجائے تلیفِ قُلُوب لئی بھی زکاة ادا کرو پھر فرمایا والغارمین سبان اللہ ترجمہ میں کردہ رہاں گا لیکن چس قرآن دی قرآن دے لفظہ جی پڑو فیران دی ابھی صوفی صاحب کی کہا لیں چولی کرنی ما شاء اللہ کرو پھر ٹیم توڑا ہے سوا دو تک بھی آنے مس جولی دے بھی خیال رکھا کرو چار جمعہ دی چولی تے جامعہ مسجد نظام چلنا ہے مفتقل کو یہ دیا آمدنی نے کتنا بڑا مرکز ہے اس واسطے سب ساتھی جمعہ دے دن بڑھ چڑھ کے دے اندر حصہ پایا کرو توجہ فرماؤ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرْهَا وَالْمَسَاقِينَ وَالْآمِلِينَ عَلَيَّا وَالْمُحَلَّفَدِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابِ گردن چھوڑاڑا کہہ دیئے کیوں کہہ دی ہو گیا اس واسطے ہو گیا کہ وہ نے کسے تو کرز لیا سے نہیں دے سکیا جدہ کنو کرز لیا سے پرچا کرا دیتا پرچا کرا جیل چکرا دیتا تیرے روزے آگے تیرے کو المال ہے تیرے تو جا کے جیل چھو انہوں کڑا دے جیڑا انہیں کرزہ دینا ہے اوہ دی جگہ تُو زکاة دے پیسے کرزہ دے کے انہوں رہائی دلا دے اے جے گردن چھوڑانا یار بچ بڑا رواج ہے جو یہ ہے تُسی کبوتر پکڑ دیو دس لائلے پرندے چھوڑ دیو جی ہزار پیدے خوش ہدے جی میں پرندے قید چیسی رہائی دیتی اسے طرح عرب لوگ جیڑے نے عرب ممالک وہ بقیدہ روزے جیل چھوڑ جان دے جا کے پوچھ دیں کتنے قیدی نے جیڑے کرزہ دینا ہے لوگاں دا وہ جتنے مل دیں کنے لکھ بڑیاں اتنے لوگاں جی اسی دن دیں اے قیدی رہا کر دیں اس آئیتیں عمل کر دیں کدی عمل کیتا دوسری ما شاء اللہ عمل کی کر رہے اس عمل دوسری تے ما شاء اللہ خیر اللہ ایسانو حمد دوے میں کیوں دوسرے پاسے جاؤں میں مصبت کل کر آگا اللہ ایسانو بنائے اس طرح کہ ازی اس طرح کہ دیئے انو چھوڑائیے کوچ بہاڑ اللہ یہ دل کر دائے اللہ بنا دے وہ بنا سک دائے وہ سونا ذرنو سونا بنا سک دائے مٹی نو سونا بنا سک دائے زمین آسمان چند سورت بنانوالا کون لہو مقالید السباوات والعرض تمام خزانِ عدیان چاپیاں قیدِ کون اللہ لہٰذا قیدی چھوڑانا گردن چھوڑانا عیدتِ بھی زکاة لگ دئیے اللہ دے رفتے تے زکاة دینا جڑے اللہ دے رفتے چکم کر رہے انہاں نو زکاة دینا مثال مدارس دے اندر طلبہ قرآن حفظ کر دن تے تسی انہوں زکاة دے دیو مدرسے نو یارے دس حافظ بن جن میری زکاة دے پیچھ لائے اے بچے جڑے حالم بن دے پہنے انہاں دا کھانا قیام تہام میڈیسن کتابہ میرے ذمہ ایک حافظ میرے ذمہ تے جدو انج کرو گے تے رب راضی ہوئے گا پھر فرمایا وَبْنِ السَّبِيلِ مُسَافِر پسل دوسری سفر تے گئے ہو بے شک لکا پتی ہو تے سفر تے پرس گر جائے اور جو تیری جے بے ہو کٹی جائے تے پھر مُسَافِر بن جان دے تُسی اس دے حق دار بن جان دے ہو کہ تُسی زکاة لے سکتے ہو مُسَافِر سفر دے اندر کوئی تو اڑے نار ہتھ ہو گیا آج کل تے ماشاءاللہ اے تھے بینک چو پیسے لے کے کھر تک نہیں بندہ جان دے پہلے لٹیا جان دے بزار چو رقم لے کے گھر تک نہیں پہنچ دا بینک تک نہیں پہنچ دا پہلے ہی لٹیا جان دے تے جدو لٹیا جائے جدو مُہتاج بن جائے تے انو بھی زکاة لگ دی یہ اٹھ چیزیں ہو گئی ہیں فقراء مساکین آمیلین مُولفت قلوب فِرْرِقَاب غارمین یعنی مکروز جڑا مکروز ادا کرد اتار دیو فی سبیل اللہ اور مُسَافِر کتنی چیزیں ہو گئی ہیں آٹھ اس محفت فیصلہ با دیا اجڑی آیت قرآن دی اِنَّ بَالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا وَالْمَسَاکِينَ وَالْآمِلِينَ عَلَيَّا وَالْمُولَفَدِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَاب وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيمُ اللَّهُ وَبِنِ السَّبِهِمْ فَرِيزَةً بِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمٌ حَكِيمٌ فرمائے فریضہ ہے تیرے تے اگر ادا کر دیں گا تے اللہ پھر بڑا حکمت والا ہے جان دے اُتْنُو نواز دے گا ہون آجاو جہاں جڑا بندہ زکاة نہیں دندہ اونو بھی رب نے ٹھیک ٹاک قسم دا دفعہ لائی آجا میں کوئی سخت جملہ نہیں بولا لیکن بیانِ قرآن دا میں کرنا ہے شریعت دے دے کڑھا چپاؤ کڑھا کوئی لکاؤے دے اندر پہلی گل تے اللہ نے فرمایا جڑا زکاة نہیں دندہ دردناک عذاب میں انہوں دو آگا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں دوسری گل جڑا بندہ زکاة نہیں دندہ او دے مال دولت جڑی ہے او گنجہ سپ بند کے قیامت تالے دن او دے سامنے آ جائے گا گنجہ سپ پھر او دی گردنچ لپٹ جائے گا اور انہوں کہے گا اے زیوہ میں مال تیرا جڑا تُو زکاة نہیں دندہ اے لے ہون اس عذاب جتو جلدہ ہی رہے مردہ ہی رہے یہ بقیدہ احادیث نے جنہیں چھوٹا چھوٹا میں پنجاب بیچ خلاص آرز کر رہے ہیں پھر تیسری حدیث قیامت دے دن مویشی جانور مویشی جانور جنہیں سنگھ لگے ہوں گے جڑا بندہ زکاة نہیں دندہ او آگے انہوں سنگھ مار 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 انہوں گرا دے گا پھر گھران تو باہ دو جانور کی کرے گا اپنے جڑے پیرن انہ پیرن اس مالدار نو رون دے گا پیرن دے نا رون کے تہس نیس کر دے گا مویشی جانور کہ تو بڑے تیرے کل سو سو بکریان پنج پنج سو بکر بکریان پنج پنج سو گاما زکاة نہیں دندہ چھوٹا تے لے بھروی جانور تیرے لئی وبال بند جانگے اور عذاب بند جانگے قیامت والے دن تیرے لئی خود تیرے کل انتقام لینگے کہ آپ نے پیرہ دن حال مسل کے رکھ دیں گے سندہ دن حال مار 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 کے تہس نیس کر دن گے اب قیدہ احادیث نے جنہ دا میں خلاصہ پیش کر دا پہا منکرین زکاة دا انجام کی ہوئے گا پھر زکاة دی فرضیت دا جہاں بندہ انکار کرے گا فرمایا ایک کفر ہے زکاة دی فرضیت دا انکار کفر ہے کوئی بندہ اگر انکار کر دے کہ میں نہیں دندہ سمجھو اس بندے نے کفر کر لیا انہوں توبہ کرنی چاہیے دیجئے پھر نمبر چار پنج والذین یقنی دین الذہب والفزہ والا انفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بیعذاب العلیم بڑے ماننے کے اندر میرے کل سو طولہ جیور ہے میرے کل اتنا چاندی ہے ڈلیے ہیں جیورتی ہیں فرمایا ہے چاندی اے سونا اے زہب والفزہ والا انفقونہا فی سبیل اللہ جنہیں تو خرچ نہیں کیتا زکاة نہیں دیتی اللہ دے رستے فبشرہم بیعذاب علیم تینہوں درد ناکا زہب ملے گا جے لوگ زکاة نہیں دندے اللہ فرما دے میں انہیں تو بارشاں روک لیندہ بارشاں روک لیندہ ہے پچھلے مہین میں دو تن اسی کتنیاں دعاوہ کر دی رہے تھے یا اللہ بارش دے نہیں آنڈی سے کہ لوگ زکاة نہیں دندے اللہ بارش روک لیندے آزمائش ہو جاندی پوری قوم تے پھر اللہ رحم کر دے وہ پرندے اور جہنورا دی وجہ توں یا درختا دی وجہ توں جنہیں رب دی ہند و سنا بیان کر دے کہ پھر انہیں رحم ایک درجیت آئی جاندہ ہے لیکن بندے کمی نہیں کر دے کہ زکاة نہیں دندے وہ بارش روک دندہ ہے پھر فرمایا جیڑی قوم زکاة نہیں دندی میں انہیں کہت سالیچ مقتلا کر دندہ ان دس سو ہے فیصلہ با دے میرے دائیں بائیں ارد گرد پاور لومہ ہیں اے سارا میرا مجمع ساڑھے ساتھی اکثریت اے لومن الوابستہ نے کہ لومہ وک دیا پہی ہیں وک رہی ہیں یا نہیں وک رہی ہیں تے وک دیا پہلے صحیح پیسے انالزی اور طول کے وک دیا پہی ہیں کباری یہ خرید دے پہلے فیصلہ بات دیئے منہ بند ہو رہی ہیں تجار اکبر باد ہو گئی جنہیں لوگ داگے دا کم کر دیں پریشان تاگہ نہیں وک دا پہا جنہیں لوگ کپڑے دا کم کر دیں پریشان کہ جی کپڑا جتنے دا بند دائے ویچن جاندے اتنے دا وک دا نہیں خسارہ ہو رہے آجے اتنے دا نہیں وک دا پہا کارل سار پہ میٹر تلائے والا تاجر ستر پہ لگا رہے آ کدھر جائیے ایک کہت سالی ہے ایک کہت سالی ہے وہ دی مثال ہے اسی زکاة میں ہی دنے راب نے سانو کہہ سالیچ مبتلا کر دیتا بارشاہ روک لیا عذاب مسلط ہو گئے نے چور مسلط ہو گئے نے ڈاکو مسلط ہو گئے نے جنہ لوگانو میسٹر ٹین پرسنٹ مشہور سن انہوں پاکستان بے صدر پہلے بھی بنایا گیا پھر بنااندے منصوبے بن چکے نے جنہیں لٹ کے کھا گئے کوٹا دے اندر انہوں سزامہ ہو چکیاں سپریم کورٹ لے ہونا دیا سزامہ معاف کر کے دوبارہ مسلط کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ قرآن دے تحریف قرآن والے مجرمانو رہائی دے رہیا تے پھر کہنے دے پاکستان دے اندر عمل آئے استحقام آئے تے ذرا اپنے گرے بانچ جھاگو کہ کس طرح عمل آئے گا کس طرح استحقام آئے گا ہے یا نہیں میرا سوال کہ قرآن جنہیں تحریف کیتی گئی نفضہ قادی آدی دی مبارک نامی نے کیتی اور چیف جفتر صاحب نے پنج ہزار جربانہ کر کے اس ظالم اس گستاق رہا کر دیتا دو دن 26 فروری میں فتح مبالا ریلی چنیوٹ دے اندر گیاں ڈپٹی کمیشنر نا الملقات بارد صدر نا الملقات تو پتہ چلے اس دن کی وہ تیرے ہاں ہوگئے تھچنیوٹ دے اندر پھردہ پہ آجائے مبارک نامی گستاق جوڑا قرآن دا گستاق ہے تحریف کر کے بدل کے اس میں تشہیر کر رہے تھے سپریم کورٹ اس نے سزائی نہیں دے رہا اور آیات ایسی ہے پڑی ہے چیف جیفتر صاحب نے جنہ آیات دعونا آیات کل کوئی بافتہ ہی کوئی نہیں خیر پاکستان دیا دینی جماعتوں علماء مشارہ دینی جماعتوں پیش ہوئیاں قراردادہ پہنچیاں احتجاد پہنچیاں چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے نظر سانی دی درخواست ایکسیپٹ کر لی کہو سبحان اللہ کہ اس کیس دن اندر غلطی ہو سک دیئے کہ ساڑھے کلو ازی کوئی جج اکل کل نہیں اور لفظ بولے اس نے ازی کوئی اکل کل نہیں ساڑھے کلو غلطی ہو سک دیئے اور دینی جماعتوں علماء مشائق اور جیڑے لوگ بھی آکے رحم نائی کرنے چاند ساڑھی ازی اس نو قبول کرانگے میں سنجدہ جناب جناب کلو غلطی ہوئی اور غلطی تو بندہ اعتراف کر کے معفی مگ لگے توبہ کر لگے تو توبہ میرے مصطفیٰ نے بھی پسند دے تو میرے رب نے بھی پسند دے لہذا جناب چیف جشت صاحب غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی تو شرمندہ ہوکے معفی توبہ اصلاح اے جناب کر لیں اے دے اندر نجات بھی ہے تو میرے مصطفیٰ بھی شفاعت بھی ہے اور اس عمل تھے جنہی نظر سانی دی اپیل تسی قبول کی تھی ہے ادا سے خیر مقدم کر دیا مرکزی علماء کونسل پاکستان دی طرف ہو اور انٹرنیشنل ختم نبوت مومن پاکستان دی طرف ہو اور مسلمانہ دی طرف ہو پاکستان دی کون دی طرف ہو پاکستان دی تمام دینی جماعتہ دی طرف ہو کہ جناب نے ایک پریشر تھے غیر ملکی اتنے دباؤ سی اوڈے چھے فیصلہ کی تا لیکن رد عمل چھے اسلاح والا آگے ہسی دعا گو ہاں اللہ توانو اس مسئلے تھے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ قرآن دے سلسلے بہتر فیصلہ کرنڈی توفیق اطاف فرمائے زور اللہ عمین کا ادھر آئے اجزہ خطبہ زکاة دے سی کہ زکاة دے اٹھ مسارف نے زکاة ادا کرو رجب شبان لمزان اے مہینے زکاة دے مہینے نے میرے محترم دوستو زکاة ادا کرو اور زکاة دے بہت فضائل نے اٹھائیس مقامات قرآن دے اندر جتے اللہ نے پہلے نماز دا حکم دتا ہے پھر زکاة دا حکم دتا ہے اور زکاة دے مسارف بھی تفصیل میں ارز کر دیتے ہیں انشاءاللہ یوٹیوب تے www.mzakasmi مولانا محمد zakasmi یوٹیوب تے چینل بقیدہ ساتھی ہر جمعہ بھردے نے بیانتے سن کے ساتھیا سنا کے ایسو اگے پھلاو تاکہ محاشرے دے اندر مصبت تبدیلی آسکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ